ایسا میں یش پال ہنس کرنال سے آپ سب کو نمشکار کرتا ہوں آشاء آپ پرسند ہوں گے آج کے اپیسوڈ کے اندر میں آپ کو ایک وہ منتر لکھواتا ہوں جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے کالی کال کا یہ وہ رہا ہے پربھاو اور پربھت تو رہا ہے کہ اس یک کے اندر دھنکی بہت ضرورت پڑتی ہے اور دھنکی الپتہ وقتی کو بہت تنگ کرتی ہے اتھر وید کے سولوے ادھائے کے اندر وید کی رچناکار ویسے تو وید کو آپ اور شیئے گرنت کہا جاتا ہے کہ مہاراج پرمیشور نے یہ خود رکھوایا رچنا کروائی چار رشیوں سے جن کا نام ویو اگنی عدت اور انگیرہ تھا میں اتھر وید کے اس منطر کی چرچہ کرتا ہوں صرف پانچ شبدیں لکھ لینا نہ لکھے جائیں تو میری ویڈیو ریپیٹ کرتے رہنا یاد ہو جائیں گے اس کا میں آپ کو ہندی میں روبانترن بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی گھر میں نردھنتہ نہ رہے جن گھروں میں نردھنتہ ہے نہیں رہے گی اس منطر کو جپنے سے پہلے پانچ بار گھہتری منطر کا جاب کرتے رہنا گھہتری کی اپنی انپم مہمہ ہے اوم بھور بھواسوا تس سویتر ورینیم بھرگو دے وسیدھی مہی دھیو یو نہ پرچو دے آت یہ منطر کوئی مشکل نہیں تھوڑا سا پریاز کیجئے یاد ہو جائے گا جبتے رہیے نردھنتہ جبتے رہیے کیونکہ بار بار کہنے سے پرکرتی ہماری سنتی ہے اور پرکرتی کا مالک پرمیشور ہے آواز پرمیشور تک جائے گی دیتا تو پھل کرموں کے انصار ہے وہ لیکن اس کو نیاکاری اور دیالو بھی کہا گیا منطر کے شبد ہیں موردھا ہم رہی نام موردھا موردھ کہتے ہیں سب سے اونچے بٹھانا کہے پرماتمن مجھے دھن کے سممندھ میں سب سے اونچا بٹھائیے رہی نام کہتے ہیں دھن دولت کو دھن دولت ریبھو رہی نام موردھا ہم موردھا سمانا نام بھویا سم یہی منطر کے پانچ شبت ہیں آپ کسی قسم سے دکھی نہیں رہو گئے میں اگرنی یہ مانا جاؤں موردھا ہے موردھا ہم موردھا ہم موردھا ہم موردھا ہم موردھا ہم موردھا 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 یہاں پر اس دارشنک نے کیا کہا ہے سمجھنا ذرا the shadows of coming events میں اس کا ارث بھی کرتا ہوں appears before کہ آنے والی گھٹناوں یا درگھٹناوں کے سائے پہلے آنے شروع ہو جاتے ہیں the shadows of coming events آنے والی گھٹناوں کے سائے پہلے آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر دن خراب آنے ہو تو آپ کو لگنے لگ جائے گا کہ کچھ کچھ گھڑ بڑھا ہے وہ shadow نہیں اس کا مطلب سایا نہیں ہے اس کا مطلب فیلنگز ہوتی ہیں من کے اندر the shadows of coming events appear before جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ میرے سائے ٹھیک نہیں آ رہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی درگھٹنا گھٹنے والی یہ پتہ لگتا ہے منوشک کو منوشک اندر عیشوری شکتی بھی ہے فرماتمہ نے آتما دی ہوئی ہے اس کو جو عیشور کا انگ ہے عیشور کا پرتنی دی ہے ہمارے اندر وہ بتاتا ہے ہمارے کو سمجھ جا کچھ گھڑ بڑھا ہے تب آپ اگر دھن کی کمی محسوس کرو تو میں نے موردھا ہم کا منتر دے دیا آپ کو موردھا ہم رہی نام موردھا سمانہ نام بھویا سم تو یہ بات آپ کو اگر برے دن برے سپنے آنے شروع ہو جائیں گے اگر اچھے دن آ رہے ہوں تو آپ کو مہاپورشوں کے سپنے آئیں گے آپ کو ان لوگوں کے سپنے آئیں گے جیسے بھگوان کرشن کا سپنا آ جانا بھگوان رام کا سپنا آ جانا بھولے نات کا سپنا آ جانا مرم گے سو گوڑ ڈیز ڈیز ڈیر نیر بھائی آپ کا سوو بھاگ آپ کے نزدیک آ چکا مرم گا میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا یا شاید میں زیادہ بھاوک ہو چکا کہ پر بھائے پر خود جیسے بھی آج پیار ہے نا پربو کے ساتھ پرماتما کا میل ہے جب پربو بھکتی کرتے کرتے بھگت کے آنسوں نکل آئیں تو مان لیجئے پربو نے اس کا واقع سویکار کر لیا پربو نے اس کا واقع سویکار کر لیا جب پربو کی بھکتی کرتے کرتے آنس کچھ لکھنے لگ جائیں میرے گردیو یہ بات جی آپ کو سناتا ہوں اچھی لگے میں نے گردیو سے پوچھا مہاراج کئی بار آپ بھی خوشی میں رو پڑتا ہے اور کئی بار غمی میں رو پڑتا ہے انتر کیا ہے خوشی میں رو ہو کے آنسوں تو دونوں ہی بار نکلنے ہیں خوشی میں بھی غمی میں بھی جو خوشی کے آنسوں ہوتے ہیں چھوکے دیکھنا ٹھنڈے ہوں گے اور جو کرندن کے آنسوں ہوں گے دکھ کے آنسوں ہوں گے وہ گرم ہوں گے اجماع کے آپ بھی دیکھنا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے کو انڈیگیٹ کرتی چلی جاتی ہیں ہمارے کو بتاتی چلی جاتی ہیں دس منٹ تو اسی بات میں ہو جوتش کی چرچہ میرے بندھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ باقی باتیں تو آپ نے میری سن لی دھن پرابتی کا منتر بھی سن لیا اور شیڈوز کی بات بھی سن لی کہ آنے والا اچھا برا سمیں پرتیت ہونے لگ جاتا ہے اندر کئی نہ کئی آتما بول رہی ہوتی ہے اور جب پربو بکتی میں آنسوں نکل آئیں تو سمجھ لو پربو سنتشت ہیں ہاں اب میں ایک بات جوتش کی کر کے آج کی ویڈیو کو سماپ کرتا ہوں کسی ویکتی کو شنی کی مہادشہ چل رہی ہو کسی ویکتی کو شنی کی مہادشہ چل رہی ہو اور اس میں راہو کانتر آ جائے شنی کی مہادشہ میں راہو کانتر کلیان کاری نہیں ہے یہی استیتی راہو کی مہادشہ میں شنی کی انتر کی ہے کیونکہ یہ دونوں ایسے گرہ ہیں اگر آمنے سامنے کئی بیٹھ جائیں کہ شنی کی درشتی راہو پر پڑ جائے یہ کھنڈن کرتا ہے کسی بھی سمبند کو توڑ دینا کسی بھی سکھ کو توڑ دینا سواست کو توڑ دینا یہ ان دونوں گرہوں کا مول سو بھاؤ ہے ایسی استیتی کے اندر گیاتری منتر سروت کرشت منتر ہے اس میں کہا گیا ہے ایک چگہ جو میں نے پستک دوزار آٹھ میں لکھی تھی اس میں میں نے پربو کو کلیشا پرامشت لکھا تھا یہ کلیشاں کو دور کرنے والے میرے پرمیشور تجھے بھار بھار نمن ہے یو یو نا پرچودیات میرے کو پرچند بدھی دیجئے سمیں لمبا ہو گیا بارہ منٹ ہو گئے پھر لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں بٹن بند ہو جاتے ہیں اس لیے میں آج کی وارتہ کو سماعت کرتا ہوں کرنال سے آپ کو پرنام کرتا ہوں اور آپ کے سکھ دھن دھولت بیبھو پرتبہ سماجک پرتشتہ کی کامنا کرتا ہوں ایشور کرے آپ کی پرتبہ بنی رہے آپ کے بچے آپ کی آگیاں میں رہیں آپ کا بیبھار اتنا 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 ہو کہ آپ کے بچے آپ سے سنسکار لے کر ایک اتنا ناغرک بنے میرا نمن سفیقار کیجئے میں کل پھر ملتا ہوں آپ سے کچھ نئی باتوں کے ساتھ اسی کے ساتھ میں یشپالہنس کا نال سے آپ کو نمن کرتا ہوں جائے جگت جائے بھارت نمشکار